تیرا جلال و جمال مردِ خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل تیری پناہِ پائدار تیرے سکوبِ شمار شام کے سہرہ میں ہو جیسے حجومِ نخیل تیرے دروبام پر وادیِ ایمن کا نور تیرا منارہِ بلند تیرا منارہِ بلند جلوہ گاہِ جبریل مٹ نہیں سکتا کبھی مردِ مسلمہ کا ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مردِ مسلمہ کا ہے اس کی آزانوں سے پاشے سورِ کلیم و خلیل جب بھی آپ بزیدِ کرتوبا آئیں گے تو آپ کو ٹکٹ لینا ہوگا اور پہلے سے آپ کو ٹائم سلوٹ بھی لینا ہوگا ٹھرٹین یورو کا ٹکٹ ہے اور بچوں کا میں خالب ہے ساتھ یورو کا اور اندر ٹھورٹین یورو کا ایسی طرح سے لیکن ٹھرٹین یورو کا ایڈل کا ٹکٹ ہے ناظرین آئیں آپ کو تاریخی مزیدِ کرتوبا جو جس وقت بنی تو اسلامیک ورل میں مشہور تھا مکہ، مدینہ منا ہوا رہا، مزید آقصہ اور پورت مزیدِ کرتوبا یعنی اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے میں آہاتے کی سوٹ سکوز نہیں کرتے لیکن یہ ویلیو تھی اور کرتوبا سے ٹھیکی جو ہے آئیں آپ کو دکھا دیں برمانے مزیدِ کرتوبا کا کوٹ یارد ہے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں خطر دیکھیں ہاں اوری محمد کا ماشاءاللہ مزیر پرتبہ کے بہار آپ بات چیت کر سکتے اندر آذان دینے کی نماز پڑھنے کی پابندی ہے اور کچھ کچھ جگہوں پر آپ کو اسلامی نظر آئے گا جیسے یہ دیکھیں وہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں اس طرف سے اس کو مٹا دیا گیا اس طرف لکھی ہوئی ہیں اور اوپر جو ہے وہ کتریڈرل چرچ کی جو ہے جیسی مورتیاں سورتیاں وہ لگا دی گئی ہیں یہاں پہ بات کرنے کی جازت نہیں ہے جیسی ویڈیو میں بات کروں گا تو پھر وہ آکھے جو ہے منع کرتے ہیں تو آپ پہلے دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ میں بتاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ ناظرین کرتبا کی عظیم مزید جس کو ہسپانوی زبان میں مسکیٹا کہا جاتا ہے اور عبد الرحمن الداخل نے سیون ہننن ایٹی سکس ایسوی میں اس مزید کی تعمیر کو شروع کیا جب کرتبا کو اس نے اپنا کیپٹل ڈیکلئر کیا تو اس حوالے سے یہ پہلے ایک چرچ تھا اس کے ساتھ جگہ تھی تو اس جگہ کو خریدا گیا اور پھر جب زیادہ توسی کی ضرورت پڑی اسی ہزار ایٹی تھاؤزن اس وقت کی دیرام خرج کر کے ایٹی تھاؤزن دیرام خرج کر کے اس کو بنایا گیا اور صرف دو سال کے عرصے کے اندر اس مزید کو تعمیر کر لیا گیا آپ امریکہ سے ہے؟ جی کیسے ذہن میں آیا کرتبا کیسے ذہن میں آیا کرتبا لانا چاہتا ہے؟ بس معلوم تھا آرکیٹیکچر مطلب انپورٹس کا ہے اور ایسی جگہ جو یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی ساتھ رہتا ہے تو سوچا ہم جا کے یہاں بلڈنز دیکھیں ایٹیٹیکچر دیکھیں یہ بات آپ نے بلکل صحیح کی ہے تو جب وہ عبد الرحمان داخل نے اس جگہ کو قریب کے اس کی تعمیر شروع کی تو اچھا میں جو ذہن کو ایک بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے بڑی کوشش کی جو اس کی جو مزید کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے اور یہ بیچ کا جو حصہ ہے نا یہ والا ہے یہ بات کا بنا ہوا ہے یہ جو ہے نا یہ جو سوالا حصہ ہے یہ مزید کا حصہ نہیں کہی ہے یہ الگ سے بنایا گیا ہے تو میں آپ کو بھی محراب دکھاؤں گا جہاں پر امام صاحب کھڑو کے نماز پڑھتے ہیں پوری مزید سے وہ ساری چیزوں کو اتار دیا گیا لیکن محراب کے اوپر اوپر جو ہے محراب میں سورہ حشر کی آیتیں لکھی ہیں اور اس میں پتہ ہے کیا لکھا ہے وہ میں دکھاؤں گا بھی وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُحَيْبِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارِ مُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا إِشْرِقُونَ کہ پاک ہے وہ ذات جس سے وہ لوگ شرک کرتے ہیں تو اب یہاں پر شرک ہوتا ہے صرف وہ آیت باقی رہ گئی تو میں کبھی حران ہوتا ہوں کہ ان کے دماغ میں نہیں آیا کہ اس کو بھی مٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس جگہ کو قائم رکھا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جس سے اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے تو میں دکھاتا ہوں وہ بڑی اہم جگہ ہے وہ نغستہ رکھتا ہے نا ہاں وہ نغستہ رکھتا ہے اس میں وہ عربی نصر آئی تو ماضح ہے تو یہ جو جگہ ہے نا یہ واضح ہے یہ جو جگہ ہے یہ نہیں ہے تو جب وہ آٹھ بشپ اور کنگ جب آئے یہاں پہ وزٹ کے لئے تو جو لوکل جو لوگ تھے وہ کچھ لوگ اپسٹ تھے بہت سارے لوگ اپسٹ تھے لیکن جنہوں نے تعمیر کی تھی وہ بڑے خوش تھے کہ جی وہ تو آ جا کے بڑا خوش ہوگا اور وہ تو ہمیں انعام دے گا لیکن جب وہ آیا تو آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا اس نے جب مزید دیکھی اور یہ جگہ دیکھی اس نے کہا کہ کیوں ایسا کیا تم اس کو اس کو اصل حالت میں رہنے دیتے تو اصل حالت میں کیوں نہیں رہنے دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو لیکن شریف پائنٹ آف یو سے اسلامی پائنٹ آف یو سے جب اسلام کے اندر یہ ہے کہ جوہل الارد کل لہا مسجد اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مزید بنایا تو جب اس کی مزید کی حیثیت ختم ہو گئی تو اب وہ مزید نہیں ہے اب ہمارے نزید یہ مزید نہیں ہے ہمارے نزید یہ ایک کتریڈل ہے ایک چرچ ہے ایک گجہ گھر ہے اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہاں جب پابندی ہے رول ہے قانون ہے ہم نے نماز نہیں پڑھنی آذان نہیں دینی تو نہیں دینی تو آپ حضرات سوچیں گے کہ علامہ اقبال کی تصویر ہے جو وہ کیوں تو علامہ اقبال جب آئے تھے تو انہوں نے سپیشل پرمیشن لی تھی انیس سو تینٹیس میں اور جب ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے ان کا جو آج بشپ تھا یہاں کا جو مہن پادری تھا اس کو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا اس وقت کا پوپ جب آیا تھا تو اس کو مزید نبوی میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی تو تم کیوں نہیں دے رہے ہیں تو انہوں نے ان کو سپیشل پرمیشن دی تھی آئے ناظرین اس مزید کی لمبائی ایک سو پچاس میٹر تھی اور چوڑائی دو سو بیس میٹر تو ہنڈینٹ ٹوئنٹی میٹر تو اس میں مختلف قسم کے آپ کولمز دیکھتے ہیں اور چکریم نے اس کے اکیس دروازے تھے دو مین دروازے تھے باقی اکیس بڑے دروازے تھے بڑے بڑے دروازے اور دو تو بڑے مین تھے تو انیس دروازے اور پلس دو بڑے دروازے اکیس دروازے تو تاکہ نمازی ہر طرف سے اس میں حافظ اب یہ کولم دیکھ رہے ہیں ستون یہ کومبنیشن ہے مختلف قسم کے ماربل نیوز کیے گئے ہیں اور یہ جو اوریجنل مزید تھی اس کے اندر فورٹین ہنڈرڈ تھے چودہ سو ستون تھے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں فورٹین ہنڈرڈ ستون تو یہ اور آپ اس کا آرکیٹسل وہ دیکھیں یعنی عام طور پر مساجد کے اندر آپ کو ایک محراب محراب ایسے نظر آئے گا جیسے کہ محراب ایسے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے اندر محراب دو ہے دیکھیں یعنی اس کا آرکیٹیکچل وہ دیکھ رہے ہیں ایک اس کو اپر دو اس کو اپر دو اس کو اپر دو اس کو ایسے دیزائن کیا گیا تھا کہ امام جب آزان نماز پڑھا ہے امام کتبہ دے تو ایکوں کی ضرورت نہ پڑے ساؤنڈ سسٹم کی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بول زور سے بول نہیں سکتے انہا اگر بھی بولتے تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں قد کفائی علم ربی من صغاری و اختیاری فا دعائی و ابتہاری نادم بارہ سو چھتیس میں یہ جو کرتبہ ہے مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل گیا مسلمانوں کا حطمنانی کا دور فتح ہوا اس کے دس سال بعد بارہ سو چھالیس میں یہ گرجہ گر تعمیر کیا گیا دس سال تک تو مزید ہی رہی دس سال بعد پندروی سری عیسوی میں اس عیسوی سے تو تعمیر کیا تو آپ حدالت کر سکتے ہیں کتنے سو سال بعد اس جگہ دو یعنی فورٹین نائنٹی ٹو جب غرناطہ بھی چلا گیا مسلمانوں کے پاس سے اس کے بعد یعنی آٹھ سال بعد پھر یہ بیٹوالا حصہ کھان لے گیا ایک خاص بات بتاؤں دوہزار چودہ میں جو سپائنش گورنمنٹ ہے اس نے اس مزید کو کیتھولک چرچ کے حوالے کیا تو آپ کو پتا ہے اس کی کیا قیمت لگائی اس کی قیمت لگائی تھٹی یورو تیسی یورو میں یہ اس کی ملکیت اب جو ہے وہ کیتھولک چرچ کے پاس ہے موسیقی 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 آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہر آپ کو مختلف قسم کے اسٹیچو نظر آ رہے ہیں سن انتینیو یہ کی طرح سے دیکھیں مختلف مختلف پر سمجھے مختلف یہ آپ کو یہ پکچرز نظر آ رہی ہیں یہ پکچرز دیکھیں پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جگہ جگہ پہ آپ کو سٹیچو گول سینڈ میری مختلف قسم کے سٹیچو پینٹنگز اور یعنی اسلام میں جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد بلکل سمپل ہوتی ہے اور صرف اس کے اندر اللہ رب العزت کا سماع و حسنا کلمات عبالی کھا جاتا ہے اور ممبر اور محراب ہوتا ہے کیونکہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ کا پورا فوکس کس کی طرف ہو اللہ کی طرف لیکن کرسچینٹی کے اندر یہ جب کوئی آدمی اس میں یہاں داخل ہوگا تو وہ اللہ کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا اس کا دھیان ہے پادریوں کی طرف پریسٹ کی طرف اور تاکہ ان کا کنٹرولڈ ہو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھیں آپ یہ دیکھیں سینڈس کی طرف یہ دیکھیں اور خوف کنٹرول جیسے ڈر خوف یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائن یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تاکہ بندہ جو ہے خوف زدہ ہو جائے بیٹا کیا رہا نکل ہو لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو جو رہا دکھا جب بتا جب بس ناظرین یہ محراب ہے اور یہ محراب ہے اور اس کے اندر جو آیات بکھی ہیں سورہ حشر کی آخری آیات اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ ہی امہ اشتکون اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جس کا وہ شرک کرتے ہیں آپ نے دیکھیں یہاں پہ اب جو ہے شرک ہوتا ہے تو ان سب چیزوں سے اللہ 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 سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے امہ اشتکون جو جہاں یہاں شرک ہو رہا ہے یہ کیسے اللہ کی قدرت ہے یہ جگہ جو ہے وہ یہ پورا حصہ ہے اس میں خریف قسم کی قرآن آیات دکھی بھی ہے یہ محراب ہے یہاں امام کھڑے وقت نماز پر آتا ہے اس جگہ کو انہوں میں صرف آنکھی رہنے کی ہے ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ اللہ علیہ وشہدت ورحمت ورحیم ہوا اللہ اللہ لذی لا الہ اللہ هو الملیک قدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتقبیر ناظرین دسویں صدی عیسری تک کرتبہ کی عبادی ایک ملین تک پہنچ چکی تھی دس لاکھ نفوس یہاں رہا کرتے تھے اور اس کو بلکان کا وینس کہا جاتا تھا اور یہاں دو لاکھ سے زیادہ مکان تھے اسی طریقے سے یہاں پر تین ہزار سے زیادہ مساجد تھی اور جو سب سے بڑی مین مرکزی مذہب تھی وہ مذہب کرتبہ تھی اور ایک سنٹر پوائنٹ ہوا کرتا ناظرین 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 مذہب کرتبہ کے اندر لائٹنگ کا اس زمانے کے اندر بڑا خاص انتظام تھا ویسے کرتوبہ مشہور تھا اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اور ہر طرف چراہ اور سٹریٹ لائٹ سے جلا کرتی تھی یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس طرح سے کئی منھ آلیو آئل کا استعمال کر کے چراہوں کو جلایا جاتا تھا تو مزید کرتوبہ جگمگاتی تھی اور روشن ہوتی تھی ویسے ہی کرتوبہ کو روشنیوں کو شہر کہا جاتا تھا تو یہ بڑی ایک کرتوبہ جو ہے وہ ہمیں ایک درس دیتی ہے اور وہ درس کیا ہے وہ درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب مسلمان یہاں آئے تو انہوں نے آکے مزید کرتوبہ کو اللہ کے گھر کو تعمیر کیا اور 1492 کو جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو الحمرہ پیلس یہ دو چیزیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں ایک مزید کرتوبہ اور ایک الحمرہ پیلس تو یہ ابتدا ہے جب تک مسلمان اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے اللہ کامیاب رکھتا ہے اور جیسی پیلسز بناتا ہے محل بناتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ناظرین اسلام کی نام پر اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اس کلمے کا استعمال کیا گیا اسلام کے نام کو استعمال کیا گیا جیسے بہت سارے لوگ آج اسلام کا نام استعمال کر کے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں ایسی لگتا ہے کہ اس وقت میں اس کلمے کا استعمال کر کے اسلام کا نام استعمال کر کے کچھ لوگوں کو اختیار اور اقتدار چاہیے تھا اور آج پاکستان سبتر سال سے زیادہ ہوتا ہے لیکن آج آپ دیکھیں وہاں کیا حال ہے اسلام کا کیا حال ہے مسلمانوں کا کیا حال ہے کسی قسم کی کوئی نہ خوشحالی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے ہم چوچو کا مربع بن چکے ہیں دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں میں یہ مزیدِ قطبہ کے فوج یاٹ میک اور یہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اسپین اسپین یہ پیغام دیتا ہے کہ بھئی ہمیں اللہ اور اللہ کے دین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو ہے وہ منسلک رہنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گئے سلام آئے شکریہ شکریہ موسیقی